سلام علیکم، دکٹر ازاز پیرزادہ بی ایسی آنڈر یو سی آنڈر یو سی آنڈر احمداللہ شبہ اومیپیٹر کیسے پینتیس سال سے بنسلیک ہے میڈیسن ہے کریٹیکو ساکس مدر ٹینچر ہے ایوینہ سٹیوہ مدر ٹینچر ہے اور ایک میڈیسن ہے آپ کی امونیا کعب امونیم کاربونکم امونیا کعب یہ جو ہے نا تھرٹی میں آپ نے لینی ہے تو شدید متعدی امراض ہوتے ہیں جیسے کھانسی لگ گئی ہے گلے کی تکلیف ہو گیا اس کو ڈیفتیریہ ہو گیا خاناک جس کو کہتے ہیں اس میں تھکاوٹ بہت زیادہ رہتی ہے یہ چیزیں میں رکھئے گا شید کا بحال ہونا تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے مریض کو زندگی ایسے لگتی جیسے بس اب نہیں بچوں گا اب نہیں بچوں گا تو کریٹیکو ساکس مدر ٹینچر ایوینہ سٹیوہ مدر ٹینچر امونیا امونیم کعب یہ تھرٹی میں لے لیں آپ پانچ پانچ کترے پندرہ صبح و دوپیر شام انشاءاللہ اگر دو تین تین دفعہ لینے سے تھوڑا صاحب سمجھ دیں کہ ابھی ضرور اور چاہیے تو چار پائن دفعہ ہی لے سکتے ہیں لیکن اگر تین سے رام لے تو تین بہت ہے مرچاللہ اور یہ انشاءاللہ آپ کو اس کنڈیشن میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی اپنے کھانے کا خاص دیان رکھیں جو بھی پروسس چیزیں ہیں جیسے آئل ہے ڈالڈا گی ہے اس طرح کی جو بناسبتی ان چیزوں سے دور ہو جائیں اگر آپ نے تیل یوز کرنا ہے تو صرف زتون کا تیل اور مکھن زیادہ اچھا ہے ملائی اچھی ہے دیسی کی اچھا ہے یہ چیزیں آپ کی باڈی کے لیے بہترین ہیں یہتنا ذہن میں رکھ لیں اور ان کو آپ کا جسم پہچانتا ہے یہ آپ کو یوز کرنی چاہیے اور ایک انڈا بھی آپ کو ہر دوسرے دن کھانا چاہیے پیدل چلنا ہے جب تو پھر آپ دیسی کی ملائی اور انڈا کھا سکتے ہیں اگر آپ پیدل نہیں چلتے تو پھر پلیز نہ کھائیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ چار پانچ منٹ سے شروع کریں تو ساٹھ سے نوی منٹ کی واغ پر لے کے آئیں شگر بھی ٹھیک بلڈ پیشر بھی ٹھیک ہارٹ کی تمام تکلیفیں ٹھیک طاقت کے ساتھ کھانے ضرور رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے السلام علیکم